بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میزان بینک کے کی فیکٹ کا جو شیڈول ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہ جو کی فیکٹ شیڈول ہے وہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنا چاہیں گے اور اس کی چارجز کیا ہوں گے اس کے کی فیکٹ کیا ہوں گے یہ مکمل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی بینک اکاؤنٹ کھولنے کے ٹائم آپ لوگوں نے میں نے جب بھی بینکز کے بینکنگ کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو میں نے یہی بتایا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں بینک میں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس اکاؤنٹ کو سمجھ لینا ہے اس کا ریویو کرنا ہے اس کی ڈیٹیل چیک کر لینا ہے اس کے بارے میں دیکھ لینا ہے کہ یہ اس میں کیا کیا بینیفٹ ہیں اور کیا یہ میرے لیے اکاؤنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چلیے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنے جائیں تو اس بینک کی ویب سائٹ میں جائیں اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ جو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بہت کرنٹ اکاؤنٹس ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں بھی بہت طرح کے جو اکاؤنٹ ہیں ہر طرح کے ٹائپس الگ الگ ہوتے ہیں ٹرمس انڈ کنڈیشن الگ ہوتے ہیں ایس او بی سی جو شیڈول آف چارجز ہیں ہر کسی کے الگ الگ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ اس کے کی فیک ڈیپوزٹو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کی فیک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہر بینک کے ہوتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ میں اس کو زوم کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میزان بینک کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں وہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ لوگ کس اکاؤنٹ کو کیسے منجمنٹ کریں گے کس کرنسی میں اوپن کریں گے کتنا بیلنس اس میں رکھنا چاہیے اور جب آپ لوگ فرس ٹائم اوپن کریں گے تو آپ لوگ کتنا بیلنس اس میں ڈیپوزٹ کریں گے ہر چیز یہاں پہ لکھی ہوتی ہے اور شیڈول آف چارجز کے مطابق ڈیبٹ کارڈ کی فیسز بھی لکھی ہوئی ہے اور کیس ٹرانزیکشن کی جو چارجز ہوں گی وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے چیک بک آپ لوگوں کو کتنے میں ملے گا پیر پیچ کتنا ہوگا آپ لوگ کیسے اس کو یوز کریں گے ہر چیز یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ لازمان اس کو چیک کر لیا کریں اور میں میزان بینک کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں میزان بینک میں جو بھی اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کی فیک جو شیٹ ہے وہ لازمان اس کو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو شاید بہت بھائیوں نے دیکھا ہوگا لیکن بہت بھائی ایسے ہیں جن کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے جو ان ایڈیوکیٹڈ ہیں وہ جاتے ہیں بینک میں کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کروا لیتے ہیں بعد میں ان سے جو چارجنگ لی جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اکاؤنٹ کون سا سوٹ کرتا ہے کون سا بزنس ہے آپ لوگوں کا کون سا کاروبار ہے یا آپ لوگ ایسے ہی شوٹا کاروبار ہے تو یہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے چک کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میزان روپی سیونگ اکاؤنٹ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے ایک میزان روپی سیونگ اکاؤنٹ آ گیا میزان آسان سیونگ اکاؤنٹ آ گیا میزان ایکسپریس سیونگ اکاؤنٹ آ گیا میزان کڈز اینڈ ٹین کلپ اکاؤنٹ آ گیا اس کے بعد یہ میزان کڈز اینڈ ٹین کلپ جو ہے اکاؤنٹ ہے وہ بچوں کے لیے ہے میزان سینئر سٹیزن اکاؤنٹ ہے اور میزان اللبیک سیونگ آسان اکاؤنٹ ہے اب یہ جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے جن پہ سیونگ لکھا ہوا ہے اس کے بعد مرجن اکاؤنٹ ہے میزان کفالہ اکاؤنٹ ہے میزان کفالہ ملٹی پلیئر اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا آگے کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں باقی کون سی اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میزان بچت اکاؤنٹ ہے کاروباری منافع اکاؤنٹ ہے کاروباری منافع اکاؤنٹ کلب بیڈ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میزان روپی کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ جو میزان روپی کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ہے جو کہ بہت اچھا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میزان ایکسپریس کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور میزان آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ اگر میں اس پورے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو بہت ہی ویڈیو لمبا ہو جائے گا میں شورٹس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو جو کے مین چیزیں ہیں اس میں ٹھیک ہے لیکن کوئی بڑا کاروباری بندہ ہے اس کا کاروبار بہت بڑا ہے تو وہ اس چیز کو لازمان جو ہے میزان بینک میں آئے اور اس کا کی فیکٹ شیٹ جو ہے اور ایس او بی سی جو چارجز ہیں شیڈل آف چارجز اس کو ریٹ کریں بعد میں وہ اکاؤنٹ اوپن کریں ٹھیک ہے میں اس کو رکمنٹ یہ کروں گا اب یہاں پہ جی اس کے دیکھتے ہیں یہاں پہ پیشے اس کو بیگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے کرنسی تو یہ سارے اکاؤنٹ جو ہے پی کی آر کرنسی میں ہیں اور اس کے بعد منیمم بیلنس فور اکاؤنٹ ٹھیک ہے منیمم بیلنس آپ لوگ اس میں کتنا رکھنا چاہیں گے اور جب آپ لوگ نیا اوپن کروانا چاہیں گے تو کتنے آپ لوگوں کو پیسے ڈپوزٹ کرنے ہوگے تو اوپن نکھا ہوا ہے یعنی جب فرس ٹائم آپ لوگ اوپن کریں گے تو اس میں کتنے ڈپوزٹ کروائیں گے یہاں پہ میزان روپی سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک سو روپیہ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ایک سو روپیہ ہے میزان ایکسپریس سیونگ اکاؤنٹ میں زیرو ہے یہ ایکسپریس اکاؤنٹ جو ہے یہ فورنس سے جو رقم آتی ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد میزان کس اینڈ ٹین کلب جو ہے اس میں پانچ سو روپیہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دا چلوں یہ ٹو کیپ لکھا ہوا ہے اس میں آپ لوگوں کو اتنا بیلنس رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک ایک روپیہ اس میں ہونا چاہیے ایک ایک روپیہ یہاں پہ لکھا ہوئے ایک ایک یعنی ٹو کیپ اس اکاؤنٹ میں آپ لوگوں نے کم از کم ایک روپیہ بیلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے لازم ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں باقی اس میں جو میزان سیٹیزن سینئر اکاؤنٹ ہے اس میں زیرو ہے اور ایک روپیہ یہ میں نے بتا دیا اور مرجن اکاؤنٹ جو ہے اس میں زیرو زیرو ہے اور میزان کفالہ اکاؤنٹ کی بات کریں تو دو ہزار پیا آپ لوگوں نے اس میں ڈیپوزٹ کرنا ہے جب فرس ٹائم اس کو اوپن کریں گے کم از کم دو ہزار پیا اب یہاں پہ ایک بات بتا دا چلوں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بینک والے کیا کر دیں جب بھی آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرنے جائیں گے تو وہ بولتے ہیں بھائی پچاس ہزار اس میں ڈیپوزٹ کروا جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مجھے اس اکاؤنٹ میں ایک سو روپیہ یا پان سو روپیہ یا دو ہزار پے تک جو ہے اس میں ڈیپوزٹ کروانا ہے تو پچاس ہزار وہ کیوں بولتے ہیں تو یہ بات اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگی تو آپ لوگ کم از کم اس میں ایک ہزار یا دو ہزار بھی اس میں ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں نہیں تو اگر بینک والے آپ کو جب بھی جاؤ گے تو وہ اسے بولیں گے یا دس ہزار پیا اس میں ڈیپوزٹ کرو پچاس ہزار ڈیپوزٹ کرو بینک والے ایسے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد میزان کفالہ ملٹی پلئر اکاؤنٹ کی بات کریں تو آپ لوگ اس میں تین لاکھ جو ہے اس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تین لاکھ اور اس میں تین لاکھ کیونکہ ابھی میں اس میں تین لاکھ ڈیپوزٹ کریں گے اور تین لاکھ اس میں مینٹین بیلنس جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے یعنی تین لاکھ آپ لوگ اس میں پڑے رہیں گے آپ لوگوں کی اکاؤنٹ میں تو آپ لوگوں کی جو بھی اس میں جو سروس ہیں وہ فری میں دی جاتی ہے اب سروس کون کون سے فری میں دی جائے گی وہ اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ لوگ اوپن علیدہ کریں گے تو اس میں بتا دیا جائے گا ڈیبیٹ کارڈ آپ لوگوں کو فری ملے گا چیک بک فری ملے گا اس ایم ایس آلٹ چارجز جو ہے وہ نہیں کٹے گی کلیرنس فری میں ہوگا یہ چیزیں آپ لوگوں کو آفر میں دیا جاتا ہے اگر آپ لوگ اس اکاؤنٹ میں تین لاکھ سے کم رکھیں گے تو آپ لوگوں کو وہ فری میں سروس نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے یہ بات آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے بہت بھائیوں کو یہ بات ابھی تک بھی معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سوری یہاں پہ اس کو ہم آگے کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میزان بچت اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس میں پچاس ہزار آپ لوگوں کو ڈپوزٹ کرنا ہوگا کیپ جو ہے اس میں ایک روپیہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاروباری منافع آکاؤنٹ اس میں دس لاکھ آپ لوگوں کو ڈپوزٹ کرنا ہوگا کیپ آپ لوگوں کو ایک روپے میں رکھ سکتے ہیں اور منٹینس کوئی بھی چارجنگ نہیں ہے یہاں پہ زیرو ہے اگر آپ لوگوں کا بیلنس کبھی کبھی زیرو ہو جاتا ہے تو مینٹینس چارجز نہیں ہے بہت بہت بینکوں میں ایسے اکاؤنٹ ہیں جن میں مینٹینس چارجز ہیں ایم سی بی اکاؤنٹ ہے اور دوسرا ایش بی ال اکاؤنٹ ہے ایش بی ال کی بات کروں تو بہت ہی ابھی ایش بی ال کی میں ابھی کیا بات کروں بہت ہی اس میں مینٹینس چارجز جو ہیں وہ پچاس پچاس روپیہ پلس ایفی ڈی چارجز ہیں باہر مانت لی اگر مینٹینس بیلنس نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے نا مجھے بات اچھی نہیں لے دی کیونکہ کبھی کبھی انسان کو بیلنس جو ہے وہ زیرو بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سروس چارج جو ہے وہ کاٹ جاتی ہے لیکن میزان بیلنس میزان بینک میں بہت اچھی یہ سروس ہے اس میں بالکل زیرو ہے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ میں بیلنس زیرو ہو جاتا ہے یا پھر منٹینس جو لکھا ہوا ہے اس میں اگر کم ہو جاتا ہے تو کوئی چارج نہیں ہوگی لیکن اس میں یہ ہوگا کہ جو فری سروس ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گی اس کے بعد ہم کاروباری منافع اکاؤنٹ بات کریں تو دس لاکھ وہ بھی سیم ہے اور میزان روپی کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں تو ایک ہزار پیار یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ بہت اچھا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ایسے ہی نورمل ایک شوٹا کاروبار ہے آپ لوگوں کا اور آپ کو آپ لوگوں کی ایک بڑی بزنس نہیں ہے تو آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ کروائے یہ بہت اچھا اکاؤنٹ ہے یہاں پھر اس سے بھی اگر آپ لوگوں کو بہت ایک چھوٹا کاروبار ہے بالکل تو آپ آسان کرنٹ اکاؤنٹ کریں یہاں پہ ادھاک سے یہ لکھا ہے میزان آسان کرنٹ اکاؤنٹ اس کی جو لیمٹ ہے ایک سو روپیہ اس میں ڈیپوزٹ کریں گے نئے اکاؤنٹ کریں گے اور اس کو ڈیجیٹل طور پر اکاؤنٹ کر سکتی دس لاکھ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اس کے بعد یہ میزان کرنٹ اکاؤنٹ جو بتایا میں نے اس میں آپ لوگ کتنا بھی بیلنس چاہے رکھیں آپ لوگوں کے وہی پیسے پڑے رہیں گے انلیمیٹڈ جو ہے کشف درہ ہے اور انلیمیٹڈ ڈیپوزٹ ہے تو یہ تھی اکاؤنٹ کی معلومات اور باقی جو ہے آپ لوگ خود آکے یہاں پہ میزان بینک کی یہ ایک ویب سائٹ ہے آپ آکے یہاں پہ کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھ کے سچ کریں گے تو یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہ کرنٹ انٹ سیونگ اکاؤنٹ کی آپ لوگوں کو انگریش میں یا اردو میں چاہیے ایسی جو کی فیکٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی بعد میں آپ لوگ اس میں پوری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے اکاؤنٹ ہیں سارے اکاؤنٹ آپ لوگ دیکھ لینے ہیں بعد میں آپ لوگ انہیں سوچ لینا ہے تحق کر کہ مجھے یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اس کے نیچے ہم چلتے ہیں کیش ٹرانزیکشن میں انٹرا سٹی ڈیرو ڈیرو یہ لکھا ہوا ہے کسی اور آپ لوگ دوسری سٹی سے کیش ودرا کریں گے تو کتنی چارجز ہوگی یہاں پہ اب دیکھ سے تو اوڈر بینک ایٹی ایم سے اگر آپ لوگ چارجنگ کریں گے کیش ودرا کریں گے تو کتنے پیسے کاٹیں گے یہاں پہ بیس روپیہ اور اکیس اشاریہ ہے تو اس میں یہ چارجز ہوگی اسم ایس الٹ چارجز ہے ڈیوٹ کارڈ ہے پیپاک ڈیوٹ کلاسک ڈیوٹ کارڈ گول ڈیوٹ کارڈ پلٹینیم ڈیوٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ تیچمین ڈیوٹ کارڈ وار ڈیوٹ کارڈ یہ سارے ڈیوٹ کارڈ ان کی فیز جو ہے وہ یہاں پہ آگے لکھی ہوئی ہے کیا انیوال چارجز ہیں اس کے کون کون سے آپ لوگوں کو کو ڈیوٹ کارڈ ملیں گے کس کس اکاؤنڈ میں چیک بک کی بھی یہاں پہ ڈیٹل دی گئی ہے باقی ساری چیز جو ہیں آپ لوگ خود یہاں پہ آئیں دیکھیں چیک کریں میں اگر ایک ایک چیز سمجھا ہوں گا ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ آپ لوگوں کے دوستو رشتداروں کو پتا چل سکے اگر کوئی بھی کوئشن ہو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے بینکنگ کے حوالے سے آپ لوگ کمنٹ ضرور کریے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپلے ضرور دے دوں گا ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ